حصیب دونوں جہاں کا جگانے والا ہے حلیق اللہ زمانے میں آنے والا ہے اللہ زہر لیبان کامیل کفر وطغیان دعفی الظلم والعدوان امانہ و امامل انس والجان صاحب الاسری والعمر زمان درود پڑے شہنشاہ کے زمانے والا ہے اللہ حلیق 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 حلیق اللہ حلیق اللہ حلیق اللہ حلیق موئز المومنین مذلل کافرین مذلل منافقین امین مرتجس امین زلفکار شبیح مصطفیح شبیح مصطفیح اکس مرتجس امین محمد جلوس کا وارس علم کا وارس جھولے کا وارس تازیہ کا وارس زلدنہوں کا وارس امام بھرگاؤں کا وارس ولیوں کا وارس وسیعوں کا وارس نبیوں کا وارس جس کا قائنات میں کوئی نہیں اس کا وارس ہے یا امام المنتظر 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 وہمہاتِ طیبین الطاہرین صلوات اللہ حازاؤ من فضلِ ربی اپنی زبانوں کو مہتر کرو فاغ درود کے ساتھ میں خودبانی کی حیثیت سے حاضر ہوا سادات میرے اپنے خون میرے اپنے بھائی ویسے بھی کہیں بھی مومنین بلکہ میں کیا کہوں کسی نے بلائیا اور میں نہ گیا ہوں ایسا بھی تک نہیں ہوا کہیں بھی مومنین بلائے میں ضرور پہنچتا ہوں مقصد صرف حق کے مودد کی ادائی آج دن ایسا ہی میرا دل ہے اس پہ میں گفتگو آپ کے ساتھ کرتا ہوں دو چر جملے اس کے بعد سادات ازام جو بانیاں نظرات میں میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ مہتبانی کر کے جتنی دیر گفتگو ہو وہ تشریف رکھے حق کے مودد کی ادائیگی کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں صرف اس لیے کہ جب ظہور قائم قائم پہ قائم سوال مودد کرے جواب دے کے قابل بن جاؤں جواب بھی تو دینا ہے نا سرکار کو پہلے محمد نے مودد کا بتایا تھا کسی نے پوچھا نہیں درمیان میں گیارہ محمد ہاں عاشقین نے پہلے سوال پر ہی اپنی اپنی ڈیوٹی کی سلمان نے محسم نے گوزر نے مقداد نے کمبر نے بہتر نے ابو بصیر نے عزیفہ یمانی نے ان سب نے اپنے اپنے حساب سے مودد کی ڈیوٹی کی ماسون کو پھر کہنا نہیں پڑا مودد کرو پہلے محمد نے کہا تھا اس کا فرمان اس کا پیغام ہے کل کہہ دے ان سے کچھ نہیں چاہیے صرف مودد ہے زین نشین رکھے ریعت امام زمانہ کے آخری سردار نے آکے اپنے خطوے میں پوچھنا یہی ہے ات دنیا والوں ہمارے گھر کی مودد کا حساب دو میں بہت شکریہ جو پیچھے تشریف فرماؤ جگہ نہیں ہے تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں تاکہ سب کو جگہ مل جائیں قدم قدم درود پڑھتے پڑھتے آگے تشریف توجہ ہے دو چڑھ باتیں اس پہ پھر میں آتا ہوں پچیس دسمبر کے اوپر ماشاءاللہ اگر آپ برام کی قرار گبان وغیرہ پڑھ سکتے ہیں تو بسم اللہ وطلہ میں کوشش کروں گا زلدنا کا مضمون میں سناؤں گا پھر آپ جیسے مناسہ سمجھیں کیونکہ آپ آئیں خالی نہ جائیں توجہ ہے بھائی مہربانی ہیں چھوٹے بھائی ہیں توجہ مودد آخری محمد سوال مودد کرے گا جواب دینے کے لیے کتابیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں مجلس بتاتی ہے مودد کیا ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دینا دو چڑھ باتیں غیر روایتی بھیان کرنے لگا بیوہ شکریہ مجالس بتاتی ہے مودد کیا ہوتی ہے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں مودد کیا ہوتی ہے بازار میں گلی میں مچھلی بیچتے بندے سے مچھلی خرید کر مچھلی کھانے کے بعد بھی پانی کی طلب رہ جائے مودد سمجھ آجائے اشاروں اشاروں میں میں نے گزر میں مہربانی میں مہربانی ایک چھوٹی سے اور مثال اپنے گھر میں بچے کے سوال کرنے پر بچے کی ڈیمانڈ کرنے پر دنیا کے کونے کونے سے اس کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے بعد جب اس سے کسی کسم کا سلہ نہ ہو پھر سمجھ آئے گی مودد کیسے کرنے میں ایک سمجھ ایک لفظ میں میں بہت کچھ دے گیا آپ بچے آپ سے ڈیمانڈ کریں نا بابا یہ چاہیے اور آپ اس کی تلاش میں دور دور چلے جائیں کوئی پوچھے جس کے لیے تو اتنا کر رہے وہ تجھے دے گا کیا جواب ملے گا محبت ہے محبت میں گنتی نہیں ہوتی بہت شکریہ لئے محبت میں گنتی نہیں ہوتی یہ بچے کا حق ہے وہ مجھ سے مانگے اور میرا یہ فرض ہے کہ میں اس کو پورا کروں پھر بڑا ہو جائے گا ہو سکتا ہے تجھے گھاری نہ رہنے دیں کہ کوئی ضرورت نہیں رہنے دے گا باہر اول ڈ ایج ہوم بھی تو ہے نا ارے بھی جب تجھے پتہ ہے تیرا آگے مستقبل پتہ نہیں کیسا ہو کیسا نہ ہو پھر بھی تو کیے جا رہے ہیں کہنے گا محبتی سے کہتے ہیں نتیجہ نہ دیکھو بہت شکریہ جس کو محبت سمال محبتی سے کہتے ہیں نتیجہ نہ دیکھو کرے گا کیا نہیں میرے اوپر واجب ہے میں کروں بابا جی مبدت لفظ سنتے رہے ہیں آج بیان آپ فرما رہے ہیں مبدت جو ہے وہ آپ بیان فرما رہے ہیں کیا ہے مبدت مالک امام زمانہ عجر عظیم عطاف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے خلقے میں میں نے آسان الفاظ میں بیان کر دی ابھی بھی نہیں ہوئی کربلا والوں سے پوچھتے ہیں درسگاہ جو ہے راستہ جو ہے نہیں سمجھ درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے درس کربلا والوں بتاؤ مبدت کیا ہے کہنے لگے ہم نے تو سلمان سے سیکھی تھوڑا میرا ساتھ دینا میں ہم نے سلمان سے سیکھی ہم نے تو محسم سے سیکھی ہم نے تو بوزر سے سیکھی ہم نے تو کمبر سے سیکھی ہم نے تو مقداد سے سیکھی اوہ بھئی کیا سیکھا کہا کئی دفعہ سلمان کے مولا نے سلمان سے کہا کچھ مانگ سلمان نے کہا آقا مانگی ہے آپ کے گھر نے مبدت اگر میں نے آپ کی محبت کو دنیا کے طرازوں میں تول لیا میرے حضور بھائی 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 اگر میں نے دنیا دنیا کی کوئی چیز مانگ لی آقا مبدت تو پیچھے رہ جائے گی اور ایک کوش تو مانگ بھائی قدموں میں ہاتھ لگا کے سلمان اور سلمان کے ہمپلہ سرکار کو کہتے ہیں جن کو آپ جیسا مل جائے آپ کے ہوتے ہوئے آپ جیسا جناب بوزر جناب کمبر جناب مقدار خون صورت تصمیر ہے مبدت کی اچھا یہ علی رضا بھائی یہ بھی ہماری طرح چلتے پھرتے اسی طرح ہی تھے نا ان کی ضروریات زندگی بھی تو تھی نا ٹینشن کیوں نہیں کبھی آئی کبھی یہ نہیں کہا کسی عاشق نے مجھے دون کے دکھانا کتابوں میں کسی عاشق نے کبھی رسول کو نہیں عرض کر پا توجہ کیجئے گا نے جانے بنا دیکھے کسی نے کیوں نہیں کہا سرکار ہماری جنت کی کنفرمیشن آپ کے شفقت سے ہو جائے گی آپ کے زبان میں نتق سے جملے نکلنے ہیں سرکار رضا فرمائیے ہمارے لئے کوئی نہ کوئی چیز نہیں کہیں نہیں ملا کسی عاشق نے رسول سے علی سے علی کے سوا کو چھماغا بہت ضروری ہے یہ باتیں سمجھنا آئیں پھر ہمارا آنا مجلس میں بیٹنا سواب تو قرار پائے گا ہم راستوں میں گھومتے رہیں گے منظر تک نہیں پہنچے آج کی مجلس کل کی مجلس پرسو کی مجلس مہینے بعد کی مجلس دو مہینے کے بعد کی مجلس اگلا محرم اس سے اگلا محرم اس سے اگلا محرم انہی چیزوں کے گھومتے رہیں گے راستوں میں بٹکتے رہیں گے منظر تک نہیں پہنچیں گے جب تک مودد سمجھ نہیں آئے گی تھوڑی سی میری باتیں ہٹ کے ہوتی ہیں روٹین کی جو ممبر پہ باتیں ہو رہی مودد سلام ہے آشکوں کو بہتر کو سردار جنت جنت دے کے چھٹی دیتا رہا عاشقوں نے سردار کو جنت واپس کر کے سردار لیا آبا 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 تو یہ کہا ہے ساشای دکھاؤ کربلا میں علی نظا بھائی فیصل آباد میں بیٹھیں آپ بھائی بڑے پرانے عزادار ہیں بانی بھی ہیں کسی مقرر نے مورخ نے خطیب نے عالم نے زاکر نے کبھی کسی نے پڑا بہتر میں سے کسی نے کسی ایک نے حسین کو کہا حسین کچھ دے دے انسان کو سب سے بڑی خواہی یہی ہوتی ہے چھٹکارہ ہو جائے یہی ہوتی ہے نا ایون ہر باقی بات ہے سب ایک طرف سب ممنین کے ذہن میں فوراً خیال ہر کہتا ہے ہر کیسے پہنچا سن چکے ہو ایسی ہے نا کیسے پہنچا آپ کو بتا ہے میں اس طرف نہیں جاتا لیکن مجھے کوئی ایک بندہ یہ بتا دے کہ ہر نے پہنچنے کے بعد سرکار کو کہو کیا میں اب جنت کے قابل بن گیا کہا اپنی شہدت سے پہلے بلکہ اپنے پہلے بیٹے کو قربان کیا علی کو اور کا بیٹا بڑا علی ہے قربان جس نے پیش کی علی کو بھیجنے سے کہا نہیں سرکار اجازت دے یہ اکبر کا صدقہ بنا کے بھیجنا چاہتا کوئی جملہ کہیں لکھا اور نے کہا سرکار بڑا یہی ہے جس کے دل میں آل محمد کی محبت آجائے وہ معافی کے پیچھے نہ پیرے وہ آل محمد کے پیچھے بہت شکریہ تھوڑی سی مشکل بات یہ نہیں کہ میں نماز پڑی مالک مجھے ماف کرنا میری گلتی ہوگی میری بڑی تو اس قابل ہے میں نے روزہ اس لیے رکھا تو قابل ہے تیرا عسان ہے تو نے مجھ سے روزہ رکھوایا مجلس میں مولا اس لیے آیا لسٹے پہ دیکھنا بھئی جولہ دینے لگا ہوں پہلے بندے سے لیکن آخری بندے تک جہاں جہاں جگا ملے تشریف فرماؤ مولا میں لسٹے دینے آپ کو نہیں آیا میں مجلس پہ آمی آئی یہ مسئلہ حل کر میری یہ پریشانی دور کر نہیں مولا میں اس رائے خوشنودی اے امام زمانہ علیہ سلام بلانتر سلام آمی جو ہے گبرائے تو نہیں کسی ایک نے بھی یہی نہیں کہا کہ ہمیں کوئی سلح چاہیے کہ ہمارے عقیدے میں یہ شامل نہیں کہ جہاں مدلی سو وہ چودہ آتے باقیوں کی بات میں نہیں کر رہا ہمارے عقیدے میں مذہب جعفریہ کی عقیدے میں ہے تشیع عقیدے میں جہاں بھی ذکر حسین ہو وہاں ہستیہ تشریف لاتی ہے ارے بھئی اس سے بڑی کیا خوبی ہوگی اگلے دن ایک بندہ ملا جرمنی تھا غلط پر مجلس بندہ ملا بلکہ کسی کو کہہ رہا تھا میں سامنے بیٹھ سوال میں نے کہا جرمن چانسلر سے ملاقات کا موقع ملا بڑی خوشی ہوئی میں نے کہتے بڑی خواہش تھی میں اس کو کہوں کچھ میرے لیے یہ ریلیکس سیشن کروا دیں یہ کر دیں وہاں قانون ہوتی سکتی ہے کہتے دل میں تھا میں کچھ کہوں لیکن جب اس کا قرب ملا جب وہ جرمن چانسلر کے سامنے میں بیٹھا مجھے سب کچھ بھول گیا میں نے مانگ نا کیا تھا اس نے کہ میرے لئے سب سے بڑا عزاز یہ تھا کہ میں اس حاکم میں وقت کے سامنے بیٹھا تھا اب بندے دنیا کے حاکموں کی بات کر کے دنیا کے جنجڑ بھول سکتے ہیں آشک اپنے مولا کے قرب میں بیٹھ کے ابھی تک ہماری خواہشی ہے مولا مجلس کرائی ہمارا مسئلہ حال ہو مولا میں مجلس کرائی ہماری ٹینشن دور ہو نہیں مولا ہم نے مجلس کرائی اس لیے کہ تجھے دعوت دی دوا تھوڑی سی سوچ بڑھ ہو تھوڑا سفر آگے کر ماشاء اللہ کیا کمال میں پوری دنیا میں دیکھتا پھر رہا ہوں کیا کمال آپ کے پاس دولت ہے آل محمد کی دولت کوئی چھوٹی دولت نہیں یہ نعمت سب کے نصیب میں سنی سوال آق نے مانی تھوڑوں نہیں تھے ایک بات میں آر آرز کرنا چاہتا ہو زفر شاہ جی علی کا چیرہ دیکھ نہیں بات ہے یا نہیں سوال آق کے مجموع میں کتنوں نے دیکھا تھا آہا 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 کتنوں نے دیکھا تھا علی کا چیرہ جنہوں نے پہلے نہیں بھی گوھر سے دیکھا تھا اگر علی کا چیرہ خالی دیکھ کے عبادت ہو گئی تو جن کو غدیر سمجھ نہیں آئی ان کو کہا کچھ نہ کرو بہت سکھ دی جن کو غدیر سمجھ نہیں آئی ان کو کہا کچھ نہ کرو نہیں میار کچھ اور ہے علی کا چیرہ دیکھنا بھی تب عبادت ہوتی ہے جب کوئی بندہ اپنے دل کو قابا قرار دیتا ہے تب اللہ اس میں علی اتا دیتا سمجھ 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 ایسے نہیں یہ میار کچھ قائم فرمائے گئے ہیں ہم پہ ہم نے روح کرنا ہے ٹھیک ہو گیا مالک احسان حمد اس پہ بیٹھے مالک کرم حمد یہ کوئی تھوڑی دولت ہے علی کے نام کا نعرہ نہ گانا یہ چھوٹی بات زبان پاک ہو جاتی ہے اس کے بعد بندہ کہے مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے اور اس سے کہے جو رکھتے کسی نہیں کب مائیں پیدا کریں گی گردوں میں کب پروان چڑھائیں گی ایسی نسلے کہ جو آکے صرف شکر پہ ہی زندگی گزارے گی شاید میں کچھ آپ کی خدمت میں کہہ پایا آج آج پتری دسمبر اسی مناسبوں سے دو چر بات یارسکر توجہ پوری رکھی گا مائلوں کی بیل بند کرتی تھی مطلب سے چار میسے یارسکر اور کسی آشکر نے بڑی خوبصورت رکھے ہیں جناب عیسی ہم بھی منتظر ہیں عیسی آگ ہے نا کیونکہ وہ منتظر ہے کسی منتظر کا آج ایک بات کرنے لگا شیعہ ممبر سے دیکھتے ہیں کہاں تک بات پہنچتی ہے جناب عیسی چوتھے آسمان پر بیٹھ کے دو ہزار انیس سال سے تابعہ جب میں طرف کی جیگا سائٹ پھارے جاؤ نا جناب عیسی آسمان پر بیٹھ کر دو ہزار انیس سال سے آسمان پر بیٹھ کر تائم کا انتظار کر کے دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ صرف زمین والے انتظار نہیں کر رہے بہت سکری دنیا دنیا مین مزاہم میں سے اسلام کے دو مین مزاہم میں سے شیعہ سنی تیوبند برے نبی سب نے لکھا جب بھی آئیں گے نماز پیچھے پڑھیں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ نماز پیچھے نہیں پڑھیں گے میں سوچتا رہا سوچتا رہا شعوظر جی سمندر سے تشریف لائے اور یقینا آپ نے بھی اشتہار دیکھا ہوگا میں سوچتا رہا یہ کیسے ممکن ہے کہ سرکار کے پیچھے کھڑے ہو کر جناب عیسیٰ نماز پڑھیں اور وہ بھی کعبے پر ایسا کیسے ممکن ہے بہت سارے راز ہوں گے نا ایک راز جو میرے ذہن میں سرکار کیا تا اسے شہروں کے ذہن میں بھی تخیل آ جاتے ہیں نا سوچتے سوچتے جو تخیل ذہن میں آیا جناب عیسیٰ آ کے بتائیں کہ ابراہیم نے جو کعبہ بنایا تھا اس کعبے پہ یا علی آیا یا علی کا بیٹا آئے گا یا علی آیا یا علی کا بیٹا آئے گا اور سرکار کا آنا کسی چار مصر عاشق نے لکھے سلام ہے اس عاشق کو وہ کہتا ہے آئے مہدی دوران یہ میرے دل کا یقین ہے آئے مہدی دوران یہ میرے دل کا یقین ہے نہیں آخری بند کوئی توجہ نہیں کرے گا بڑا اہم ہے ان کو سلام ہے جس عاشق نے لکھا آئے مہدی دوران یہ میرے دل کا یقین ہے خدا کے دین کا تیری آنے سے قد بڑھے گا تو بن کے حسین ابن علی آئے گا جس دم لشکر میں تیرے واہب کی جگہ تو لڑے کتنی کنٹریبیوشن ہے جناب واہب کی مہد عبداللہ کی کربلا میں کتنی کنٹریبیوشن ہے جناب کیس کی کتنی کنٹریبیوشن ہے جناب جان کی کتنی کنٹریبیوشن ہے کس میار پہ پہنچ گئے کتنا بڑا میار ہے انسار اللہ بنے نہیں بیٹا ابھی نہیں آپ ماشاءاللہ سمجھ گئے ہیں میرے چوٹے بھائیوں تک میں اب واضح نہیں کروں گا بات نہیں پہنچے گی انسار اللہ بنے سلام کر کے کہتے ہو یا نہیں تھوڑا تھوڑا آگیا جو بھائی تشریف لے درود پڑھتے آگے تشریف تھوڑا محمد بلانتر صلوات نہیں تھوڑا تھوڑا اور آگے مہربانی شاہن علی آگیا تھے پیچھے مومنین زمین پہ نہ بیٹھے سف پہ بیٹھے اسلام علیکہ اسی پہ رہیے گا میں لے کے جنبیسہ پہ آوں گا اسلام علیکہ یا انسار اللہ کن کو سلام ہے بہتر کو اللہ کے ناصر تم پر ہمارا سلام حیرت ہوتی ہے لوگوں کو پوچھتے ہیں کہ سلام آپ کی کتابوں میں تو لکھے ہیں اس کا جواب میں دینے لگا ہوں سلام تو آپ کی کتابوں میں لکھے ہیں شہدائی کربلا کو اللہ کے ناصر نصرت تو کی تھی حسین کی بن اللہ کے ناصر گئے کہتے ہیں قرآن سے دلیل دو کیسے اللہ کے ناصر بن یہاں تک آیت نہیں ہے یہاں سے تو شروع ہو رہی ہے پوری آیت کا ترجمہ بھی نہیں آپ کے سامنے پڑھ سکتے ہو ترجمہ ارز اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ اللہ کے ناصر بن جاؤ اے ایمان والو خطاب ایمان کو ہے ہی نہیں اچھا قرآن نے بھی ایمان والوں کی بڑی خصورت تعریف کی ہے یوم نون بالغیب کا ہے مغرب کا پھر لیٹ ہو جائیں گے یوم نون بالغیب کہ صاحب آل ایمان کاؤ نہیں قرآن مخاطب بھی ایمان والوں کو ہے ایمان والو اللہ کے مددگار اللہ کے ناصر بن جاؤ جس طرح عیسہ ابن مریم نے اپنے ہواریوں سے کہا جس طرح عیسہ ابن مریم نے فیصل آباد ہے ماشاء اللہ بڑے فیصل آباد نے عالم خطیب ذاکر پیدا کیے ہیں اس سرزمین یہ نہیں سمجھے گی سرزمین تو کون سمجھے گا جس طرح جس مریم نے اپنے ہواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے عیسہ کا یہاں یہ کہنا پروردگار کا اپنی حبیب کی زبان سے تصدیق کرنا بتا رہا ہے حجت کا کسی دور میں کوئی ناصر ہو وہ اللہ کا ناصر ہوتا کسی دور میں بھی حجت کا کوئی ناصر ہو وہ اللہ کا ناصر کیونکہ حجت تعرف کرانے اس کا تھی ناصر السلام علیک انصار اللہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں مل گیا جواب جو بھائی کہتے تھے میرے وقت نہیں ہو تو سوال کرتے میں نے کہ کسی ممبر پر میں آرز کروں اللہ کے ناصر کیسے بن گئے بابا عیسیٰ کا ساتھ دینے سے عاشق اللہ کے ناصر بن سکتے ہیں پھر اور آسان کر محمد کے پسینے کا ساتھ دینے سے لوگ اللہ مہربان ہیں محمد کے مصطفی صلی اللہ علیہ 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 سلم کے پسینے کا ساتھ دینے سے لوگ اللہ کے ناصر بن سکتے ہیں محمد کے خون چھوٹی سی بات اور آرز کرتا جاؤ جناب عیسیٰ کی پچی دسمبر ہے ایک دو بات اور آرز کرتا جاؤ جل تھا اسی پہ گفتگو کروں لیکن دو اہم بات وہ رہ جائیں والدہ معظمہ جناب مریم لقب ہے نام نہیں عبرانی زبان میں مریم آبدہ کو کہتے جو عیسیٰ کی پیدائی سے پہلے آبدہ ہو نہیں سننا تو کوئی بات اور جرو کر دیتے ہے جو جناب عیسیٰ کی دنیا میں پیدائی سے پہلے آبدہ ہو اسے مریم کہتے ہے ٹھیک ہو گیا منت مانی تھی کہ مجھے اولاد ہوگی ہے کل پر میں اس کو رکھوں گی سپرد کروں گی ٹھیک ہو گیا اکثر جناب عیسیٰ ہے کل پر عبادت کرتے لنگر آتا تھا اچانک توفے آتے تھے اچانک پوچھتے تھے یہ کہاں سے آئے بجائے اس جناب عیسیٰ کی ماں جواب دیتی نہیں توجہ توفے منت کوئی نہ کوئی چیز اچانک آئے پتہ ہی چلنا کون رکھ گیا ہے اچانک توفے اچانک کھانا اچانک چیزیں پریشان ہوتے تھے یہ ہے کل میں عیسیٰ کے پاس کیا معجزہ ہے اچانک اچانک چیزیں آ جاتی ہے بجائے اس کے جناب عیسیٰ جواب دیتے ماں کہتی تھی حاضہ من فضل ربی مربانی ہم میں بات اس کو اور بڑھانے لگا ہوں سلمان سے کسی نے پوچھا تھا اس کے بارے میں حاضہ من فضل ربی کیا ہے سلمان نے کہتا تیرے مطابع کیا ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنے کہا یہ اللہ کا فضل نہیں کہ میرا اچھا گھر ہے اس نے کہ یہ اللہ کا فضل نہیں اس نے کہ میرے پاس اچھی گھوڑی ہے اس نے کہ یہ اللہ کا فضل نہیں پھر سلمان تو اللہ کا فضل کون ہے اتنی دیر میں یہاں ہیلی آگئے اشارہ کر کے کہنا آز میں فضل ربی آج کل یہی ہوتا ہے نا کوئی دو مر لے کوئی دس مر لے کوئی دیس مر لے کوئی کنال سے زیادہ گھر بنا لے تختی لکھوا کے آز میں فضل ربی لکھ دیتا ہے ایسے ہے نا پتا چلا اللہ کا فضل کسے کہتی ہے اور اللہ کے فضل کی میں ابھی نہیں پہنچی بات بات تھوڑی سی آگے کرنے لگاؤ اللہ کے فضل کا کمال یہ ہے وہ زلزلوں میں فناہ نہیں ہوتا میں مہرمانی بہت شکریہ بہت شکریہ گاڑیوں پر سٹکر لگا کے لکھتے ہیں اچھی گاڑی لے لی اللہ کا یہ فضل ہے بابا قرآن کھولو پڑو اللہ کا فضل زمانے کی حجت ہوتی کہنے لگے جناب خاص طرف جناب ذکریہ کو جواب دے جناب مریم کہنے لگی یہ میرا بیٹا بھی اللہ کا فضل ہے جو اس کے پاس آتا ہے وہ بھی اللہ کا فضل ہے تھوڑی سی ایک بات اور کرو بارہ ہواری تھے جناب عیسی علیہ سلام کے بارہ ہواری تھے بارہ ذہن میں جناب شمعون صرف دو ہواریوں کا تذکرہ کروں گا وقت ہی اتنا اس سے زیادہ نہیں صرف دو ہواری ایک ہے جناب شمعون جناب شمعون امام زمانہ کی والدہ کے جد امجد ہے دن تھوڑا سے ان کے بارے یہ ہواری ہیں جناب عیسی علیہ اسلام کے ایک دن تشریف لے کے مچھلیاں پکڑ لے بڑا اہم نکتہ ہے مچھلیاں پکڑ لے مچھلیاں پکڑ پکڑ باہر پھیکتے ہیں ان کو کہتے ہیں رک جاؤ تھوڑی میری ایک بات بھی پکڑ لو انہیں کہ جی کیا ہے کھا ادھر آؤ قریب ہے آلے دعوت سے ہو کہاں نام انڈریو سائیمن پیٹر اچھا مچھلیاں پکڑ رہے ہو ٹھیک ہے اچھا کر رہے ہو لیکن میرا مشورہ ہے مچھلی گیری سے زیادہ بہتر ہوتی ہے آدم گیری آدم گیری مچھلی گیری سے ماہی گیری سے زیادہ بہتر ہے آدم گیری انہوں نے کہ کیوں دنیا کا حکم نہیں مچھلی پکڑ کے فروض کر دنیا کو حکم ہے آشم کو حکم نہیں تو منتخب شدہ انہوں نے کہا آدم گیری کیا کہا اس کی مخلوق کو بچاؤ انہوں نے کہا کیسے بچائیں کہا آؤ میرے ساتھ چل انہوں نے کہا کرنی کا چلے انہوں نے کہا میں حق میرے ساتھ ہے میں حق کے ساتھ ہوں میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں حق میرے بالکل ساتھ ساتھ ہے میرے ساتھ 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 آؤ سفر کرتے انہوں نے کہا کرنا کیا پڑے گا حق کے ساتھ سچ بولنا پڑے گا حق کے ساتھ غیبت نہیں کرنی پڑے گی حق کے ساتھ دوپتے کو بچانا پڑے گا حق انہوں نے کہا حق کے ساتھ دشمن کو معافی دینی پڑے گی انہوں نے کہا اگر حق کو قبول کر کے میرے ساتھ چلنا ہے آنکھوں کو پاک رکھنا ہوگا انہوں نے کہا عجر کیا ملے گا یہ سارا کریں گے عجر بھی تو بتاؤ انہیں عجر یہ ملے گا عرشو کرسی کی حکومت دیکھو گے خدا واند عرشو کرسی کی حکومت دیکھو گے بات یہاں بڑی لمبی بن سکتی ہے صرف چھوٹی سی بات آرز کر رہوں سی گا ہے جمع ہے ٹینس ہے فیوچر کا دیکھو گے پاؤ گے آنکھیں دیکھیں جی صرف جناب شمون نے نہیں یہی بات جناب عیسی نے بھی کی اپنے ہواریوں سے ہر وقت کہتے تھے سبر کرو سبر کرو برداشت کرو اچھے بن جاؤ آلہ بن جاؤ یہاں تک کہا اگر کوئی جو ہمارے عقیدے پہ پورا نہیں اترتا وہ ہماری نظروں میں بس بیکار ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے مومن محبت سے رہے مومن اس خوشی اور شکر میں گزار رہے کہ ان کے پاس ان کا مولا ہے نہیں سمجھ اکثر ممروں پہ بات کر رہا ہوں اگر یہ بات پہنچ کمبر بھی لنگر کھاتا تھا مقداد بھی لنگر کھاتا تھا بوزر بھی لنگر کھاتا تھا کیا میار سلمان اور میار کمبر ایک جیسا تھا سر تو ہلا دو مہروانی سعداد بہت شکریہ ایک جیسا نہیں تھا سلمان کا درجہ اور کمبر کا درجہ اور مجھے کوئی تاریخ تار یہ دکھائے کبھی کمبر کے سامنے سلمان نے کہا ہو علی کے دسترخان سے اٹھ جو میں علی مانتا تو اتنا مانتا ہی نہیں مجھے سلام نہ ملایا کر تو فلان ہے تو فلان ہے تو اس قابل نہیں مطلب سلام ملا ہوں میرا عقیدہ بہت بڑا ہے میں علی کو جو سمجھتا تو وہ سمجھتا نہیں نہیں کبھی نہیں سلمان کا یہ کچھ نہ کہنا کسی کو بھی کچھ نہ کہنا دلیل ہے اس بات کی مولا کا درس یہ تھا فیصلہ مہدی نے کرنا ہے آج میں کچھ کہتے ہوں یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بڑا نتیجہ جنابی امارے یاسر اعلان غدیر سن کر متاہر پکڑ کر ایک بندے کے کندے ہلا کے کہتے تھے علی کی ولایت یاد ہے علی کی ولایت یاد ہے اکثر ڈنڈا دیکھ کے کہتے تھے ہاں یاد ہے تاریخ میں ایک نام ابو موسیٰ اشری نماز کے بعد جناب امارے یاسر نے ان کو کندہ ہلا کے کہا اعلان غدیر یاد ہے اعلان ولایت یاد ہے یہ سر کھو جا کے کہنے لگے ہاں ہوں سفید دن کی روشنی کا اعلان یاد لگ جو ہی ڈنڈا نکالا بھائی علیہ اس سے بڑا میسج میں ممبر سے کیا دے سکتا مولا کی قسم میں کبھی گنازی کرنے نہیں نکلا میری نگاہ میں میرا وارث ہوتا ہے میرا آقا ہوتا ہے میرا مولا ہوتا ہے کیونکہ وہ تشریف فرما ہوتا ہے میری کوشش ہوتی ہے میں بندوں کا جواب دے نہیں میں اپنے مولا کا جواب دے ہوں جناب امار یاسر نے مطاہر نکالا اتنی جس کی دنیا چل سکے میسیج ہے شاید کسی کے دل میں پہن جائے دین ہی اتنا لیا دنیا چلانی ہے اس نے اس کو کچھ نہ کہا چھوڑ دیں بات پہنچی ہے ہم مومن ایک دوسرے کو دیکھنے پہ تیار نہیں حیرانی اور حیرت کی بات یہ ہے سب لا الہ اللہ محمد رسول علی ورہ اللہ پڑھتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھنے پہ تیار نہیں یہ اس کی مسجد یہ اس کا امام بارگاہ بھائی میں جنمارک دیکھا یا انہوں نے کہا یہاں نہ جانا یہ فلانوں کا امام بارگاہ میں نے یہ کسی کا نہیں یہ امام کی امام بارگاہ ہے یہ کیا کر رہے ہو یا آپ عبادت کرنے جاتے ہو یا آپ پہنچ رہی ہے انہیں کہا آدم گیری کرے بات بولی تو نہیں بارہ ہواریوں میں سے اکثر سرکار عیسیٰ یہی فرمایا کرتے تھے انسان بنو کوئی ایک گال پہ تھپڑ ہمارے دوسری گال آگے کر کہ یہاں کیوں نہیں مارا ایک بندہ ان کے ہواریوں میں ہے نام جس کا تاریخ نے لکھا ہے یہود داست سر پوتی یہ بھی ان کے ہواریوں میں جنب عیسیٰ کے یہ آیا کہنے لگا میں نے سونا تھا امبیاء کی زبانی جو اب تک ہمارے پاس باتیں پہنچی گا گئی 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 کسی گئی یاد میں رکھنا بس اسی پہ میں اپنی گفت کو مکمل کرنی میں یہی سوچ کہ آپ کے ساتھ ملا ہوں شاید وہ آپ ہیں جنہوں نے آنا تھا آپ تو تعرف کچھ اور کر آرہے ہیں ہر وقت آپ کہتے ہیں انسان بنو حیمان بنو انسان بنو آدل جب آئے گا آدل تب ہو گا تو آپ ہمیں یہ مشورہ دیتے ہیں یہ کہتے نہ ہو گا ہو گا میں تو یہ سمجھتا شاید آپ ہوں گے کہا نہیں میں نہیں کوئی اور ہو گا وہ کون ہوگا ہم تو آپ کو سمجھ بیٹے تھے وہ کون ہو گا وہ وہ ہوگا جب وہ آئے گا میں بھی آؤں گا نہیں پہنچا پایا میں اپنی بات جب وہ آئے گا انہیں کہا اس کا فائدہ کیا ہوگا کہا پوری کائنات پہ رب الافواج کی شاہی ہوگی ایسے مہربانی جناب گواہی دینے میں مشکور ہوں آپ کا پوری کائنات پہ رب الافواج کی شاہی ہوگی مغربی ہونے والی ہے نتیجہ بھی میں آپ کے خدمت پیش کرنے لگا ہوں تین ٹینس پڑھائے جاتے ہیں ایک ہوتا ہے جس کو ماضی کہتے ہیں جو زمانہ گزر گیا ایک وہ ہے جس میں ہم چل رہی ہیں جس کو حال بولتے ہیں ایک وہ ہے پڑھے تھے اب ہم اس کالج میں پڑھیں گے ہم دو مرلے کے گھر میں رہتے تھے اللہ نے ہمیں دیا اب ہم کنال کا گھر لیں گے تھے کو کہتے ہو تو ماضی تھا اب ہم نے نگاہ مستقبل پہ کرنی ہے پھر اور آسان کر کر تا ہوں بچہ سکول میں اس لیے پڑھا رہا ہوں بڑا ہو گا افسر بنے گا بڑی جاگ پہ لگے گا بڑی تھنڈی چھاؤں میں بیٹھے گا گاڑیوں کے جھرمٹ میں رہے گا 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 بھئی تم دس ہزار کی نوکری کر رہے ہو پچاس ہزار کی نوکری کیوں کر رہے ہو کہتے جی میں چاہتا ہوں زندگی میں سکھ آئے گا پاکستان میں روزی روٹی مل تو جاتی ہے غیر مل کیوں جاتے ہو میں چاہتا ہوں اس سے زیادہ میری زندگی میں آسانی آئے گی میں مانتا ہوں آسانی آئے گی گا گی گے شادی کیوں کر رہے ہو نسل بڑھاؤں گا نہیں سمجھائی نسل بڑھاؤں گا گی گے یہاں سے لے کر آخری بندے تک ہر بندے سے پوچھو خواہش کہیں نہ کہیں گا گے گی کی موجود ہے ایسا ہوگا یہ ہوگا یوں ہوگا نتیجہ بھائی جی اب سنا پھر امیب المومنین تشریف لائے تھے سلمان بھی آیا تھا مولا کے دور میں صفین ہوئی تھی خیبر ہوئی تھی مولا حسین بھی تشریف لائے تھے پھر بھی آئیں گے رجت میں مکرمہ نتیجہ سنتے جانا مولا حسین بھی آئے تھے کربلا بھی ہوئی تھی اب مہدی آئے گا آئے 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 یا علی مومنک مکر اللہ جل یا علی مومنک مکر اللہ جل اللہ جل اللہ رہے ہاں گری آئے 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 ماشاءاللہ برائے ظہورِ حجتِ دورا بلانتا سلاوہ اللہ 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 امید ہے میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر پیا ہوں گا سبحان اللہ مہدی آئے ساتھ گیارہ آئیں گے مگر شکلِ مظلومی میں نہیں تاج سروں پہ پہلتا اللہ 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 جہاں جہاں جو جو مدلس کراتے ہیں جب ڈیٹ لکھوایا کریں ان کو ضرور کہا کریں کہ وہ رجت پہ کچھ نہ کچھ پڑھے رجت کیا ہے اکثر مومنین کو اندازہ نہیں رجت کیا ہے رجت رجا کے مادہ سے نکلا ہے لوٹنا پلٹنا پھر آنا پھر اٹھنا رجت سب سے پہلے لفظ رجت زبانِ رسول سے واضح طور پر نکلا تھا ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو نینانوے نبیوں نے کوڈ ورڈ میں بتایا تھا فیصلہ کب ہوگا کا قیامت سے پہلے اسی دنیا میں کہا کب ہوگا جب وہ چاہے گا کہا کیا ہوگا کہا عدل ہوگا کہا عدل کیسے ہوگا کہا انصاف اور ہوتا ہے عدل اور ہوتا ہے انصاف ہوتا ہے برابر 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 تقسیم کرنا عدل ہوتا ہے جو جس چیز کا حق دار ہے اس کو وہ چیز دینا انصاف نہیں عدل ہوگا کہا کب ہوگا کہا جب عدل آئے گا سب سے پہلے زبانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لفظِ رجعت نکلا اور کمال یہ ہے سامنے بیٹھا تھا ان کا اپنا جس نے ان سے ان کو مانگا جس نے ساڑھے پانچ سو سال صرف ان کا انتظار کیا انتظار کی دولت سے سرشار کو منتظر کے دادا نے منتظر بنا دیا تھک گئے ہیں یار میں سمجھنا تھا تھوڑے جاک جائیں گے میں تھوڑی گفت ہوں رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رہی تاجیلِ حجتِ دورا بلانتر صلوہ رہی تاجیلِ وارثِ ساراللہ بلانتر صلوہ رہی تاجیلِ حجتِ دورا بلانتر صلوہ کا سلمان رجت ہوگی کا کس کے ذریعے ہوگی کس آئے بے رجت سرکار آپ صاحب نہیں ہم بھی صاحب ہیں جب وہ آئے گا وہ صاحب ہوگا سرکار ہوگا کیا فرمایے ماں محمد دوبارہ ہوگا مختصر سے میں رجت ارس کرنے لگا ہوں باقی بانیاں کی خدمت میں گزارش کر دی جو پڑھنے والے اس کو ٹاپک ضرور دے کہ رجت پر ضرور بات کرے بتائے ہوگا کیا ہر ذہن یہ چاہتا ہے آنے والے دور آنے والے وقت کا پتہ چلے ہوگا نجومیوں کے پاس لوگ کیوں جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں ہوگا کیا کوئی فقیر مل جائے کہتے ہیں دعا کرو کیوں آگے جو زندگی یہ چل رہی ہے آگے کیا ہوگا یعنی ہمارے لئے بہتر کیا ہوگا بات پہنچ رہی ہے بسم اللہ اللہ کہ میں علی میں مرسول میرے ساتھ علی میرے ساتھ حسنین میرے ساتھ کل آل آئے گی اچھا اور کیا ہوگا سرکار فرماتے ہیں زمین سے عاشق ارام سے اٹھائے جائیں گے ظالمین کھوپڑیاں چیر کے نکالے جائیں گے سرکار اور کیا ہوگا سرکار فرماتے ہیں لوگ گھروں کو تعلیٰ لگائے بغیر سوئیں گے امن کا دور دورہ ہوگا کلمے کا صحیح ادراک ہوگا عاشقوں کو اب جس کی سمجھ میں لا الہ آگیا پھر اس نے اللہ پڑھ لیا جب اس نے اللہ پڑھ لیا تب اسے محمد الرسول اللہ سمجھ آیا جب محمد الرسول اللہ پڑھ لیا جس نے مہربالی جس نے اللہ کا انکار ہی نہ کیا اس کے پاس اللہ کہاں سے آیا پھر موضوع دیجئے گا اس میں میں پھر بات کروں گا سرکار اور کیا ہوگا سرکار فرماتے ہیں جملہ انبیاء کے دور کے فیصلے ہوں گے ظلموں کو سرک کو بھی کر کے مارا جائے گا مظلوموں کو ان کا حق دلایا جائے گا سرکار اور کیا ہوگا اور ہے دل سننے کا یا بس ہے اچھا مہربانی بھائی زفر شاہ جی بس میں جلد جلد ہی کوئے سرکار کی سواری پہ بھی دو باتیں کرنی ہیں سرکار فرماتے ہیں اور یہ ہوگا واقعہ کربلا ہوگی میرے جانے کے بعد واقعہ کربلا کا انتقام ہوگا مظلوموں کا وارث آئے گا اچھا اور سرکار سرکار فرماتے ہیں جو جو کربلا میں شہید ہوں گے ان سب کو آنے والا دولہ بناے گا ماشاءاللہ اس سے آسان انداز میں میں آپ کے خدمت میں کیا ارز کر سکتا ہوں اپنے لستداروں کی کوئی شادی ہو ایک مہینہ پہلے شادی کارڈ آ جاتا ہے آتا ہے یا نہیں آتا شادی کارڈ آ گیا اب ایک مہینہ تیاری کرنی ہے اور تیاری بھی خوب ہوتی ہے تذریبہ دار آگے پیچھے کیوں وہ شادی آئے گی وہ شادی آئے گی وہ خوشی آئے گی ایسے ہے دنیا جان لے یہ ایسی خوشی ہوتی ہے جو صبح شروع ہوتی ہے شام کو ختم ہو جاتی ہے پرائیس بانڈ نکل آئے خوشی ہوتی ہے جب تک پیسے رہتے ہیں اولاد کی خوشی اس وقت ہوتی ہے جب تک اولاد تابدار رہے آہو میں وہ خوشی بتانے لگا ہوں جس کی تیاری کرنے والوں کو قبر میں بشارت دی جائے گی آرام سے سوئے رہو آنے والا تمہیں اٹھائے گا دیکھیں نا مومنین حدیثِ کساب پڑھتے ہیں دعائی کمیل پڑھتے ہیں ماشاءاللہ خیر و برکت کے لئے پوری مفاتی میں واحد دعا ہے جسے دعائی اہد کہتے ہیں گزری ہو کبھی کسی کی نظروں سے دعائی اہد یہ کس نے بیان فرمائی کائنات کی سچی زبان ہے ہر زبان وہ سچی تھی جو محمد تھی یا وہ جنہوں نے ان کا صحیح قرب لیا ابو ذر بن گئے کائنات کی سچی زبان اپنے دور کا امام زمانہ جناب جعفر صادق علیہ السلام سرکار فرماتے ہیں دعائی اہد تعلیم فرما کے فرماتے ہیں یہ وہ دعا ہے جو مومن کم از کم چالیس دن نمازِ صبح کے بعد پڑھے گا میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں وہ دنیا کے جس کونے مدفن ہوا میرا فرزند اس کو اس کی قبر پہ آکے اٹھائے گا اچھا کرتے ہیں حدیثیں کسا پڑھتے ہیں ماشاء اللہ پڑھا کریں لیکن کوشش کرنے آج کے بعد دعا اہد کا بھی اضافہ کرنا ہے کروگے ملے گی کہاں سے وہ ایک ملنگ بابا آئی ہے انہوں نے چھپوائی ہوئی ہے وہ لے کے آئے ہیں گجرات سے آپ کے لئے وہ کہتے ہیں اس کا کوئی حدیعہ نہیں مگر لے وہ جو پڑھے اتنا حدیعہ ہے اور ایک طرح میرا بھی اس حوالے سے ایک میسیج ہے کوشش کریں عربی میں بھی پڑھیں اردو میں بھی پڑھیں تاکہ تمہیں سمجھ آئے چھٹے امام کہلوانا کیا چاہتے ہیں ہماری زبان زیادہ اردو ہے نا عربی تو ہم پڑھتے ہیں اکثر پڑھی جاتے ہیں جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں پڑھ گئے ہیں بہت ساروں کو ترجمہ کا ہی پتہ نہیں ویسے ایک بات اور عرض کرتا جاؤں بسم اللہ کی بے کی حقیقت جس وقت جان گئے تو علی پہ لڑائی ختم ہے بہت شکریہ میں بہت آپ کے خدمت میں عرض کر گیا میں بہت مشکور فیصل آباد والو اس وقت کا صدقہ پروردگار برکت امام زمانہ سے تمہاری تکلیفیں پریشانیاں مصیبتیں دور فرمائیں اس وقت کا صدقہ بانی کے دل میں جو نیک خواہشات ہیں برکت امام زمانہ سے پروردگار وہ پوری فرمائے تمام مومنین مومنات کو زمانے کے امام کا چہہے انور دیکھنے کا موقع میں ہمارے صغیرہ اور قبیرہ گناہ ماف ہو جائیں جو وقت کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہم ایسے بن جائیں جیسے زمانے کا امام ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اور خصوصی دعا ہے ہمارے جتنے ورشات دنیا سے چلے گئے بروردگار جب تیرے ولی کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لبے کہتے ہوئے امام کے لسکر میں شامل لبے کیا حسین لبے کیا حسین لبے کیا حسین لبے کیا حسین ہستینے لکھے ہیں بہت پرانی کتاب ہیں اس کے دو تین سلام چار ارز کر کے جو جنا کی تاریخ آپ کے حبت میں پیش کر کے کوشش یہ کیا کرو جب بھی مجلس میں بیٹھا کرو کبھی اپنے گناہوں کی معافی کیلئے نہ رویا کرو اس لیے معصوم کا فرمان ہے جس بندے کے دل میں مچھر کے برابر بھی ہماری محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا خدارہ کوشش کیا کرو اپنے زمانے کے امام کے فرمان کو ذہن میں رکھا کرو جس میں سرکافر ماتشی ہو جب بھی میرے دادا مظلوم کا گلیا بلند ہو میرے ظہور کی دعا مانگا صرف آپ نہیں آئے صرف معصوم نہیں آئے مدلس میں خصوصی طور پر رسول کی بیٹی آتی ہے مدلس میں ایک روایت میں نے کتاب میں پڑھی چار سال کی معصومہ بھی ساتھ ہوتی ہے شام کی ملکہ بھی ساتھ ہوتی ہے شریکہ تلوسین معصومہ روکے عرض کرتی ہے دادی دادی کتنے اچھی لوگ ہیں انہوں نے تو بابا کو اُترتے بھی نہیں دیکھا دادی پھر بھی یہ گیڑیا کرتے ہیں سلام قلدنا کے دو تین سنو میں پھر بات آکے چلا ہوں ایک عاشق میں کتاب میں لکھا سلام ہو اس سواری پر کہ جو قدر شنا سواری تھی جو ہی کربلا کی سرزمین پہ پہنچی دو محرم کو قدم روک لیے قدم روک کے دنیا والوں کو بتایا سواری بھی کمال پہ پہنچ جاتی ہے اگر سوال صاحبِ کمال ہوں پھر سلام کر کے کہتے ہیں کہتے ہیں سلام ہو اس سواری پر کہ جب غازی ابباس علمدار کے پاس مولا حسین گئے نا ہر اس جگہ سواری رک گئی جہاں غازی کے جسم کے ٹکڑے تھے رکتی گئی رکتی گئی سرکار کو اُتر کے ٹکڑے اُٹھانا پڑے یمن سے یہ زوزنہ آیا تھا چکے ہو تبہ یمن شہر بزبازان جس نے امیر المومنین علی بادشاہ کو یہ گھوڑی توفے میں دی جب رسولِ خدا کے کہنے پر اس کی تاج پوشی میں یا علی تشریف لے گئے تھے سارے تحفے دیئے ساتھ ایک گھوڑی بھی دی گھوڑی دے کے کہا یا علی ہم شجرے والے جانور رکھتے ہیں اور آپ کے لئے تو شجرے والا وہ جانور ہے کہ تحفہ جس پہ آج تک کچھ سوار نہیں ہوا یہ گھوڑی ہے سرکار نے فرمایا نام کا ہم مجلے ہیں سرکار علی بادشاہ گھوڑی دے کے چلے مغرب کا ٹائم ہے مانگو یار زہورِ امام کی دعا چند قدم علی گھوڑی لے کے چلے پھر پچھے بڑھتی ہے پھر رکھتی ہے مولا پھوچھتے ہیں تبا یمن کچھ رہ گیا اس کا سرکار اس کا بچہ رہ گیا تبا یمن دیا کیوں نہیں سرکار بیمار ہے پوچھا یا علی نے تبا یمن بیماری کیا ہے ارز کرتا ہے یا علی بیماری یہ ہے جب پیدا ہوا تین دن نمہ کا دودھ پیا تین دن بکھا پیاسا رہا اور تبا یمن بیماری کیا ہے کہتے ہیں یا علی جب بھی پیدا ہوا تھوڑا سا چلنے کے قابل سامنے سہرہ ہے سہرہ میں چلا جاتا ہے پہلے گھٹنے دیکھتا ہے عجیب عجیب بھرکت کرتا ہے پھر دائیں طرف لیڑتا ہے پھر بائیں طرف لیڑتا ہے مدینہ کی طرف مو کر کے ہن ہن آتا ہے یا علی روزانہ نکل جاتا ہے باہر روتا رہتا ہے سرکار فرماتے گریہ کتنا ہے یا علی کا میں بیان نہیں کر سکتا مولا فرماتے ہمیں لے چلو سرکار پہنچے تبا یمن کے پاس سہرہ سہرہ میں دیکھا دور سے مرتجز چھوٹے سے مرتجز نے علی کو سہرہ چھوڑا توڑ کے اس طرح آیا جیسے پانی گہرائی میں آتا ہے مولا علی بھی ایسے ملے جیسے بچڑے ہوئے ساتھی ملتے ہیں سرکار نے گلے میں بائیں ڈالیا کہ کہتے ہیں سرکار میرے بیٹے کا ساتھی تبا یمن ہم اس کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں مولا بسم اللہ لے جائیے میں نے تو صرف اس لئے نہیں دیا بیمار ہے سرکار فرماتے جو تو بیمار سمجھتے یہ وہ بیمار نہیں ہے بیمار محبت ہے لے کے چلے یا علی مدینہ کے باہر مولا نے پیغام بجوائے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم واپس آگے سرکار ایک چھوٹے سے کافلہ صحابہ کو ساتھ لے کر ساتھ حسنین چھوٹے سے شہزادوں کو لے کر رسولِ خدا استقبال کے لئے آئے ابھی بہت فاصلہ تھا چھوٹے سے علی کے کافلے میں جو یمن سے آ رہا تھا مرتجز کی نگاہ حسین پہ پڑھی مرتجز نے ماں مجلی کو چھوڑا مرتجز نے علی کو چھوڑا چھوڑ کے دوڑا حسین کے پاس قریب آ کے اس طرح آنکھیں رونے لگ گیا ہے نینہ نے لگ گیا تھاک رسولِ خدا گریہ کر رہے ہیں نانا نانا میری سواری آ گئی میرا ساتھی آ گیا آ گیا وہ دن بس میں بہت پڑ گیا آ گیا وہ دن دس محرم کا جب اس سواری کو پتا چلا میرا سوار کئی قدموں پہ گر چکا ہے اس بغزل جناہ کی جو کفیت ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا چکر لگا لگا کے اتنے ملونوں کو فننار کیا جو حسین کے قریب آ گئے تھے فننار کر کے قریب ہے جو ملون ہٹ گئے نا قریب آ کے اپنی زبانیں بے زبان میں کہتا ہے مولا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو خیمے لے چلوں ٹریننگ دی جاتی تھی مومنان مومنین گھونوں کو رب کے کہ جب بھی کوئی سوار گر جائے کمر بند میں مون ڈال کے اٹھا کے لے جانے کی کوشش کرو ارز کرتے آقا اجازت ہو تو میں کمر بند میں مون ڈال کے خیام لے چلوں سرکار فرماتے ہیں نہیں تلاش کر شاید کوئی رہ گیا ہو جان کے سرکار نے اس کو بھیجا جب واپس آیا منظر بدل چکا تھا اب کیفیت میں بیان نہیں کر سکتا تھا اب اس کیفیت میں اس نے دو روایتیں پڑی ایک پانی میں چھنانگ لگائی ایک کہیں پہاڑوں میں چھپ گیا موجود آج تک ہے آئے گا اس وقت جب اللہ کی عدالت کا عادل جاج آئے گا اس کے چسم پہ تیروں کے نشان تلواروں کے نشان نیزوں کے نشان آکے کہے گا اللہ کے عدلیہ کا عادل جاج صرف اتنا بتا سوار تو سواری کی امانت ہوتا ہے ان سے اتنا پوچھ میرے سوار کا قصور کیا تھا ماتا میں حسین ماتا میں حسین